السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 28 پارے کا 18 رہوہ رکوع ہے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں سورہ طلاق سورہ 65 میں آیت 8 سے آیت 12 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقائی من قریت نعتت ان عمر ربیہ ورسول فحاسبناہ حسابن شدیدن وعظبناہ حدابن نکرا اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا بہت سخت حساب لیا اور ان لوگوں کو بہت برے عذاب میں پکڑ لیا فَزَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَقَانَ عَاقِبَتْ وَأَمْرِهَا خُسْرَا تو ان بستی والوں نے اپنے کالے کرتوت کا مزا چکھ لیا ہے اور ان کے برے عامال برے کاموں کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہے یعنی جہنم ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لئے قیامت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے اے اقل مندو ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ نے تمہارے لئے قرآن اتار دیا ہے رسولا يطلو علیکم آیات اللہ مبینات اللہ يخرج الذین آمنوا عمل الصالحات من الظلمات للنور ومن يؤمن باللہ ویعمل صالحین يدخلو جنات ان تجد من تحت الانحار خالدین فيها ابدا قد احسن اللہ له رزقا ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ رسول ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی اسلام کی طرف لے آئیں اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اس نیک آدمی کے لئے اچھی روزی تیار کر رکھی ہے اسی اللہ نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور ان سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر اٹھائیس میں پارے گا اٹھارہ ہوا رکوع ہے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں سورة طلاق سورة نمبر پینسٹھ میں پانچ آیتیں ہیں آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بارہ تک آخری آیت تک آیت نمبر آٹھ پر غور کیجئے وَقَعِي مِن قَرْيَةٍ اَتَتْ اَنَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ سورة طلاق کے دوسری رکوع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام بہت برا ہوا کتنے بھی گاؤں والے ایسے جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شدیدًا تو ہم نے سخت حساب لیا اور سخت عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیا دنیا کے اندر بھی اللہ نے پکڑ لیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی مسئیبت ہے دنیا کے اندر کیا ہے قہد سالی آئی زمین میں دھسا دیے گئے بارش ہوئی اور اللہ نے دوسرے طریقے سے بھی آزمایا اقل مندوں کو کہا جاتا ہے جو ایمان والے ہیں فَتَّقُ اللَّهِ يَا أُلُّ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ عَامُنُوا اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اقل مندوں اللہ سے ڈرتے رہو رسول کا کام بتایا گیا ان کا منصب کیا ان کا فریضہ کیا ہے وہ لوگوں کو شرک سے زلالت سے گمراہی سے نکالتے ہیں ایمان کی طرف نیک عمل کی طرف لاتے ہیں اخلاقی پستیوں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف لے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ایمان اور عمل صالح جو اللہ پر ایمان لائیا اور نیک عمل کیا وہی لوگ کامیاب ہیں نیک عمل کیا ہے اللہ نے جو بتایا اس کو کرنا ہے جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے صرف زبان سے ایمان کا اظہار نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے آخری آیت جو سورہ طلاق کیا آیت نمبر بارہ اس بغور کیجئے سات آسمان کی طرح سات زمین بھی ہے اللہ اللذی خلق سب سماواتو ومن الارض مثلہن حدیثوں کے اندر آیا کہ سات زمینوں کا توق پہنا دیا جائے گا کن کو جو ایک بالشت بھر زمین کسی کی حرب کر لیتے ہیں سعی مسلم کتاب المساقعت حدیث نمبر ون سکس ون زیرو من اخذ شبر من الارض جس نے کسی کی زمین بالشت بھر لے لی ظلم کرتے ہوئے کل قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا سات زمین تک اس کو دھسا دیا جاتا ہے سعی بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر تری ون نائن سکس من اخذ شیئن من الارض بغیر حق خصفہ به یوم القیام الہ سب عرضین جس نے کسی کی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن اس کو دھسا دیا جائے گا سات زمینوں تک لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِن قَدِی تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے آسمان میں اللہ کا نظام چلتا ہے زمین میں اللہ کا نظام چلتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ اَحَاتَ بِكُلَّ شَئِن عِلْمًا رحمان ارش پر مستوی ہے لیکن ہر چیز کو اللہ تعالی علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین وَاسْسَلَامَ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاکَائَتُو